موسیقی موسیقی یاسور یاسور نبی اپنے خوفہ ہٹا پھانے گا اللہ حب تیرے گھر میں بیوی آجائے تو دوسرے دل لہو کے گھر میں بیٹے بیٹے ہوتی ہے لیکن نبی کی بیوی جس کو ام قرآن اللہ حب ممنین کہتا ہے تیرے گھر میں بچوں جس ہوں کو پردٹا کر دائتے ہیں اللہ تعالیٰ مرشہ جیدے مرشہ جیدے مرشہ جیدے عزیز آمد اخترم ہم بھی کہتے ہیں نبی ہماری مثل ہم نبی کی مثل ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی قرآن کی آیت پرتے ہیں لیکن ہماری مثل مثل ہم نبی کی مثل کس بات میں تو نبی خدا ہے نین لن نبی خدا نا ہم خدا خدا نا ہم نبی ہماری مثل ہم نبی کی مثل نا ہم نتا لے نا ہم نبی کی مسل نبی نا ہماری مثل عزیز آل محترم خدا کرلے سوچئے اللہ کے راستے سوچئے گا بہت کچھ بہت بات کر بیٹھی ہیں مرہ ہے ایک دن مرہ ہے کیا ملے کی جاؤ گی کس کے پاس جاؤ گی مدان محشر کے اندر اگر نبی نتیج اپنا امتی نمانا تو پھر کیا ہو بڑی نمازیں پہیں بڑی نمازیں پہیں بڑی عزانیں دیں حضور کو جھانسہ دیا اور اس کی آقا ہم نے بسید میں آئی ہے دینار روگوں کے لئے بوہر روگوں کے لئے یا رسول اللہ جو نسید نبی میں نہیں جا سکتے حضور ان کے گھر کے قریب نسید بن گئی حضور اللہ وہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ حبہ اللہ حبہ حضور کبھی آپ ہی ہمارے مسجد میں تحصیف لائیں حضور آتے اس کو یہ نیت کریں حضور اس کو یہ نیت کریں حضور جو تحصیف ہے حضور نے چاہتے ہیں اللہ اس مسجد کو آئے گا اللہ پڑھئے گا حدیث قرآن حقیم وہ مجھا نمازشہ کے اندر پہتے ہیں گے نا ہم کہیں گے یا اللہ بڑی نمازوں پڑھیں نمو پہ مائے جاؤں گی ہر مائے بھی کھڑا کی کہتا وہ نمائے گے ہم کی دن میں یہ خلاس نہیں ہوگا اللہ کا ان کا کون ساری خلا بٹا کے سارے خلاس کس کو ٹھوپنی وہ نماز میں مائے جائے گی جو اس موکل میں فہی گئی دشیگرک کے لگے لبی کے خلافاتے ہوتی کی وہ نماز میں مائے جائے گی دوارو سے رسول کے بھائے کری گئے گی وہ یوکر میں جاہتے ہیں تو وہ بہتے رسول کے بھائے گئے لہے ربکہ ہمارے دوازوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دشیگرکی ضرورت نہیں ہے ربکہ ہماری مئے اللہ حکر اللہ حکر خدا کیلئے اس نماز سے بچ جو میدان محشر میں تیرے مو پہ ماری جائے اس عبادت سے بچ جو میدان محشر میں تیرے مو پہ ماری جائے نماز وہ پر ہے کہ جس کے اندر تیرے نبی کی محبت ہو عبادت وہ کر جس میں تیرے نبی کا عشق ہو آج ہمارے آج ہمارے آج ہمارے موسیقی سوال اٹھتا ہے آخری بات کرنا ہوں کس صحابی نے جی میلاد کی محفل منائی کس صحابی نے میلاد کا جلوس نکالا تم کیوں نکالتے ہو اللو کے چرخے بے وقو وہاں سوالات کرتا ہے ان عام لوگوں کو میں ابھی سوال کرتا ہوں بچہ بیٹھا ہوا میرے سامنے اس نے سندھی ٹوپی پہنی ہوگی میرا سوال یہ ہے کس صحابی نے سندھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لی نہیں یہ دین کی بات نہیں اللو کہیں کہ دین کی بات نہیں یہ نماز دین کی ہے یا نہیں یہ دین کی بات یہ صحابی نے سندھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لی حاج مولوی کھڑے ہوکے کہتا ہے وہ نمازیں وہ ہوں گی جن میں اخلاص نہیں ہوگا اللو کہیں کہا کون سا اخلاص بتا تو صحیح اخلاص کس کو کہتے ہیں وہ نماز مولو پہ ماری جائے گی جو اس مسجد میں پڑھی گئی تھی جس مسجد کے اندر میرے نبی کے خلاف آتے ہوتی تھی وہ نماز مولو پہ ماری جائے گی جو عزمت رسول کے بغیر پڑھی جائے گی وہ عبادت بیکار ہے جو محبت رسول کے بغیر ہو رہی ہے میرے رب کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے رب تو ہماری نیت کو دیکھے گا اس کی نیت کیا ہے میرے نبی کی محبت ہے یا نہیں ہے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم خدا کیلئے اس نماز سے بچ جو میدانِ معاشر میں تیرے مو پہ ماری جائے گی اس عبادت سے بچ جو میدانِ معاشر میں تیرے مو پہ ماری جائے گی نماز وہ پڑھے جس کے اندر تیرے نبی کی محبت ہے عبادت ہو کر جس میں تیرے نبی کا عشق ہے آج ہم محبت ہے رسول کی باتیں کہتے ہیں اے سکھ پاگن ہیں عقل مند تو تو ہی ہے دنیا کا وقت آئے گا خدا کی قسم وقت آئے گا ضرور آئے گا آج بے شک میری قوم بے عقلی کی کیفت میں گئی ہی ہے لیکن وقت آتا ہے ضرور آئے گا مشکلیں اتنی پڑی مت پر کے آسا ہو رنج سے خوب کر ہوا انسان کا مٹ چاہتا ہے ہم آج مشکلیں بہت آئیں ہیں بہت آئیں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر انہی مشکلات پر ہم غالی با جائیں گے لیکن خدا کے لئے حمد کرنا قوتوں کے ساتھ رہنا آج یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہے آج ہمارے ساتھ زیادتیوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں ہماری محفلوں کو بند کرنے کی کوششتی داری ہے یہ میلاد کی محفلیں کریں سوال اٹھتا ہے آخری بات کر رہا ہوں کس صحابی نے جی میلاد کی محفل منائی کس صحابی نے میلاد کا جلوس نکالا تم کیوں نکالتے ہو اللہ کے ترخے بے وقب وہاں نے سوالات کرتا ہے ان عام لوگوں کہ میں ابھی سوال کرتا ہوں بچہ بیٹھا ہوا میرے سامرہ اس نے سندھی ٹوپی پہنی میرا سوال یہ ہے کس صحابی نے سندھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ دین کی ہے یا نہیں ہے دین کی بات کس صحابی نے سندھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھی باگل کہیں کہ یہ سندھی اگر سندھ سے نفرت پیدا کرنی ہے تو بے شک ایسے سوالات کھڑے کر دو تم تھوڑے جنوں میں دیکھو گے لوگ سندھی توپی پہنے نہ چھوڑ دیں گے سب سے پہلے سندھی توپی اترے گی اس کے بعد آہستہ آہستہ دیکھو گے سندھ سے متعلق سندھ کی عجرک جائے گی سندھ سے متعلق نفرتیں پیدا ہوں گی یہ بےہودہ سوال ہے یہ سر پہ توپی کس لیے لیتے ہیں سندھی توپی ہو یا گول توپی ہو یا قریشیہ کی توپی ہو یا پگڑی ہو یہ کس لیے رکھی جاتی ہے اس لیے کہ نماز میں سر کو ڈھانپنا ہے نماز میں سر کو ڈھانپنا ہے اللہ اگر جو بھی چیز تیرے پاس ہے جو بھی چیز ہے جو تجھے اچھی لگتی ہے اب رب کی بارگاہ میں جانا ہے جو تیرے پاس ہے جو تجھے اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے سر کو ڈھاپ اور اپنے رب کی بارگاہ میں جبین علیاز کو جھکا اور اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو جا پھر بغیر کسی چیز کے بھی نماز پڑھ سکتا لیکن اگر کچھ ہے تو اپنے سر کو ڈھاپ یہاں سندھی توپی کا سوال نہیں یہاں پگڑی کا سوال نہیں یہاں سوال کس کا ہے سر کو ڈھاپنے کا ہے اللہ اکبر یہ میلات کی محفلے کس لیے مناتے ہو کس لیے مناتے ہو میلات کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے کیا وہاں رنڈیاں ناشتی ہیں کیا ہوتا ہے میلات کی محفلوں میں وہاں عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے بندے یہ میلات کی محفلے اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم سینوں کے اندر محبتِ رسول کو بٹھانا چاہتے ہیں تجھے چڑھ ہے اس بات سے اس لئے بہودہ سوالات تو لے کے آتا ہے جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں اس کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے کہ جب کسی کی متعلق کوئی نفرت بٹھانی ہو تو بہودہ سوالات شروع کر دو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اقلِ سلیم عطا فرمائے حضور نے مسجد مسمار کرا دی مسجد مسمار کرا دی جو جانے پہچانے تھے وہ بھاگ گئے جو جانے پہچانے نہیں تھے انہوں نے کیا کیا وہ مسجدِ نبی میں گز گئے مسجدِ نبی میں گز گئے جاکے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے عبادتیں شروع کر دیں نمازیں شروع کر دیں جمعہ کا دن ہے حضور تشریف لائے ممبر پر بیٹھے اور میرے آقا نے ایک دو تین پانچ آٹھ دس بیس پچیس نہیں حضور نے پورے چھتیس آجو چھتیس آجو حضور نے ایک ایک کا نام لے لے کر فلاں بن فلاں ایک ایک کا نام لے لے کر حضور نے فرمایا ہے تو بھی نکل جا تو بھی یہودی ہے تو بھی منافق ہے تو بھی نکل جا حضور نے چھتیس بھئی یا تو آپ بات کر رہیے یا میں پکنی چھوڑا کونسی ایسی ڈسکس ہو رہی ہے میں ایمان داری سے سچی بات بتا رہا ہوں مجھے کسی سے کوئی کوئی نہیں ہے لیکن یہ خدا کے لیے میں کوئی رٹے رٹائی جملے نہیں بول رہا ہوتا جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے میں بولتا ہوں حضور چھتیس آجویوں پر نکالا چھتیس آجویوں سے میرا ایک سوال جواب دے دو صحابہ نے کیوں بٹھایا ہوا تھا ان کو فیسات کوئی صحابی برداشت کرے گا کسی یہودی کو منافق کو کہ ان کے ساتھ صفوں میں مجید نبی میں بیٹھے برداشت کرے گا کوئی صحابی نہیں کرے گا پھر صحابہ نے کیوں بٹھایا ہوا تھا صحابہ نے اس لیے بٹھایا ہوا تھا کہ وہ صحابہ کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے صحابہ کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے اور صحابہ کو ان کے دنوں کا حال معلوم لگو صحابہ کو ان کے دنوں کا حال معلوم اللہ حال تو ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن اگر ہم کسی کو کہہ دیں یارِ کافرے تو دعا بندے کھڑے تھی اے کیمی آنکھ ہے تو کافر میں گیٹھا ایک کلمہ پڑھ دائے میدے سامنے نمازہ پڑھ دائے تو کیمی آنکھ ہے کافر جو صحابہ کے سامنے کلمہ پڑھتے صحابہ کے سامنے عبادتیں کرتے جب حضور نے ان کو نکالا کوئی ایک صحابی کھڑا ہوا کہ اس نے کہا ہو یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے سامنے کلمہ پڑھتا ہے کیوں کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے صحابی کا ایمان یہ ہے کہ حضور دلوں کا حال حضور دلوں کا حال یہودی کیوں آئے بیٹھے تھے منافق کیوں آئے بیٹھے تھے اپنی بے عزتی کرانے آئے تھے حضور نکالیں گے ہمیں بے عزتوں کے جائیں گے نہیں نہیں بے عزتی کرانے نہیں آئے تھے وہ اس لیے آئے بیٹھے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کچھ نہیں جانتا حضور کچھ نہیں جانتا صحابی کا عقیدہ کیا ہے حضور سب کچھ جانتا مجھے خدا کے لیے اتنا بتا دے یہ دلوں کا حال جاننا یہ کون سا علم ہے صرف اتنا بتا دے یہ دلوں کا حال جاننا یہ کون سا علم ہے اس علم کو کیا کہیں گے یہ غیب کا علم ہے یا نہیں ہے نہیں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے جانتا بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا تو وہ لوگ کے پٹھے کہیں تھے اللہ نے بتا دیا تھا ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بتایا تھا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو اتا کیا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں لیکن تو کیوں بھوکتا ہے اس لیے کہ تیرے من کے اندر نبی کے اندر کوئی تیرے نکالنا کوئی غلط بات کرنا یہ تیری فطرت ہے اور یہ فطرت اس کی ہے جو منافق ہے جو یہودی ہے یہ مسلمان کی فطرت نہیں ہے مسلمان کی فطرت یہ ہے کہ آؤ جرا دیکھو کہ صحابہ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا کیونکہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے حضور سب کچھ جاندے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے عقیدے پر قائم و دائم میں تو ان سے کہتا ہوں چھوڑ دیں یہ دو غلافن یہ جو لکھتا ہے میں نوکر صحابہ تھا میں تیری بڑی نوکری دیتھی ہے صحابہ ذی تیری بڑی نوکری دیتھی ہے تیری اوئی نوکری دیتھی ہے جنہی تُو جنت البقی اچھکر کے آیا جو تُو نے جنت البقی میں کیے صحابہ کی نوکری صحابہ کے تُو نے قبریں اُدھار کے رکھتی تُو نے صحابہ کی قبریں مٹا کے رکھتی اللہ اوپر یہ تو لوگ نہیں کرتا پھر رہے خدا کے لیے یہ دو غلافاً منافقت کس کو کہتے ہیں اللہ کے واسطے عرض کر رہا ہوں جو تمہارے نبی کے علم پہ بحث کرے جو تمہارے نبی کے احتیار پہ بحث کرے خدا کے لیے اس کی صحبت میں مت بیٹھا سمجھنا یہ وہ کم وقت ہے کہ جو ہمیں گا کنیا کا چھوڑے گا نہ آخرت کا چھوڑے گا اللہ حکم ایک شعر آخری یاد رکھ لینا ایک شعر آخری یاد رکھ لینا اس لیے تو ہمیں بزرگ سے دور کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا قَانَا حَق لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَا سَفِيْهِمْ رَسُولَانَ اے ایمان والو اتنا بڑا رسول دیا اتنا بڑا رسول دیا کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے جب ہماری اقلوں میں آ نہیں سکتا تو بزرگوں نے کہا لَا جُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا قَانَ حَقَوُوْا آقا آپ کی تعریف کیا بیان کریں ہم نے تو جو دیکھا ہم نے تو صرف اتنے ہی دیکھا کہ ہاتھ اٹھایا تو سورج کو پڑھتا دیا انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کو دو ٹکلے کر دیا ابھی آقا اس سے آگے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس سے آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں آپ کے ہاتھوں میں کیا قوت ہے کیا کچھ ہے ہمیں نہیں پتہ جو کچھ دیکھا وہ تو بیان کرتے ہیں جو نہیں دیکھا اس پہ ایمان ہے آپ اتنے بڑے رسول ہو کہ آپ کی تعریف بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے پھر جب ہم رسول کی تعریف بیان کرنے بیٹھے تو وہ چیزہ ہاں سردہ ہے نا وہ پھر بھونکا کہنے گا اے مشرکن اے مشرکن اللہ اکبر اللہ اکبر عزیز آنے محترم تو ہمارے بزرگوں نے پھر اس کے موہ پہ بجا مارا پڑھ لو جھا مشرا پڑھ لو جھا مشرا لا یم کے نص سناو کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگ توی قسم مرہا با آنے محترم رہا با آنے محترم ویم کے نصول رہا با آنے محترم یا وہ حدیثیں تو لوگوں نے سنیں گی میں ابھی آپ کے اسی دنیا پور کے اندر اسی دفعہ میں آیا ہو وہ تھا تو میں تقریر کر رہا تھا ایک نوجوان لڑکا سا کھڑا ہوا اور مجھے کہنے کا کہ قادمی صاحب آپ کے علمیں ہیں کوئی ایسی حدیث ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاک کیا حضور نے کھڑے ہو کے پیشاک کیا میں نے کہا تیرے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا میں نے کہا ایک بات سچی سچی بتانا مسجد میں کھڑائے کہ وہ مجھے پتا ہے کہ مسجد کھائی بھی احترام تیرے دل میں نہیں ہے لیکن سچ بتانا اور اگر جھوٹ بولے گا تو یہاں قصد بلے تجھے جاننے والے بھی بیٹھے ہیں اور میں نے کہا اگر یہ جھوٹ بولے تو خدا کے لیے یہی پہ ننگا کرنا میں نے کہا یہ بتا دے تیرا تعلق اہلِ حدیث پھر کیسے ہے تھوڑی دیر تو خاموش رہا پھر کہنے کہ جی ہاں کہنے کہ جی ہاں میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث دھون کر لے کر آیا تبارہ تو کامی یہی اس لیے تو تم نے اہلِ سلط کو چھوڑ کے اہلِ حدیث بنے ہو اب تو ایک حدیث کو لے کے چل ایک حدیث کو لے کے چل جا دنیا کو دکھاؤ یہاں تو بجارے سارے عجمی ہیں ان کو تو نار بھی آتی ہے نار بھی گرہ مراتی ہے ان کو تو بجاروں کو کس پتہ نہیں ہے تو لے جا لے دا کے کتابیں دکھاؤ دیکھو اے نبی دی حدیث ہے حضور کھڑے ہو کے پشاپ پیتا ہے یہ سارے انگریر جتنے پکے مسلمانیں جتنے کھڑے تھی کہ متردے پہننا پکے مسلمانیں رسول دی حدیث تھے عمل کریں دے کھڑے میں جانتا ہوں ہے ایک حدیث میرے نبی نے کھڑے ہو کے پساب کیا مجھے پتہ ہے لیکن میرا نبی امیروں کا صرف امیروں کا نبی نہیں میرا نبی غریبوں کا بھی امیر ہے میرا نبی صحت مندوں کا نبی نہیں میرا نبی بیماروں کا بھی نبی ہے اور خران کہتا ہے میرے نبی کی پوری حیات ایسنبن اہل سنبن بتا کبھی ابو بکر نے کھڑے ہو کے پساب کیا کبھی عمر نے کیا کبھی عثمان نے کیا کبھی یعنی نے کیا خدا کے لیے ایک ایک حدیث لے کے دنیا کو بگارتے ہو دنیا کو غلط رہو پہ ڈانتے ہو حضور باتی آپ جانئے میں جو کہہ سکتا تھا میں نے بتایا ہے حیرت کریم کبھا رہنا عمر کے آخری عصے میں ہوں جو حق سمجھتا تھا میں نے بتایا کوئی مانے نہ مانے وہ جانے اس کا نصیب جانے لیکن میں جو حق کا پیغام تھا میں نے ادا کیا ہے و آخر دعوان آلی الحمدللہ ستھان اللہ ستھان اللہ ستھان اللہ جگرگوشہ غزالی زمان راضی و دورا حضور کبلا صاحب زادہ پیر سید سجاد سعید شاہ صاحب قازمی ایمان افروز اور باطل سوس نصیت آبوس خطاب سے ہمارے قلوب آذان کو مؤتر اور مزین فرما رہے تھے میں آپ کے لئے دعا کروں گا اور آپ کی دعاوں کا میں محتاج ہوں میں آخری حصے میں ہوں مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے ایک اتنی دعا کر دینا میرے لئے کہ اللہ آخری عمر کے حصے میں ہوں انجام بخیر کر دیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ رب کریم یہ محفل پاک میرے جنہ باب نے محبتوں سے صدائی تیرے نبی کی عزواتوں کے لئے صدائی تیرے نبی کی محبت کے لئے صدائی میرے اللہ تو اس کے تشریف لائے جنہوں نے شرکت کی اور دل میں اس کے رسول لے کے آئے اور اگر کوئی بغض رسول لے کے آیا تو رب کریم اس کے دل کو بھی تبدیل فرما دے اور اگر نہیں ہو سکتا تو میرے اللہ ہمیں ان سے محفوظ و معمول فرما دے اور سب کو عجر عظیم اتا فرما عجر عظیم اتا فرما یا اللہ ان کے رزق میں جانوں میں مال میں عزت میں آبروں میں برکتیں تا فرما اے میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے ہماری ظاہری باطنی تکریفوں کو دور فرما دے رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد کی دولت سے نواز دے جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ سے نواز دے کہ کوئی محمد اشرف صاحب ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی زندگی والا اور بے اہب اور خوش نصیب بچھاتا مجھے اپنے اللہ یہ بچے بیمار ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اتا فرمائے تندسی اتا فرمائے مجھے اللہ تبارک و تعالی جو گھر برباد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو آباد فرمائے اللہ کسی کے گھر کو برباد نہ کرے اللہ کسی کے مال کو برباد نہ کرے اللہ تبارک و تعالی سب کی جانوں کی مال کی عزت قابروں کی خالد کرمائے مجھے آج تک میری ایک دھر کا واقعہ یاد ہے میری والدہ صاحبہ تحجیب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی اور دعا مانگ رہی تھی بیٹھے ہوئی مسلح پہ تو میرے والدین خریمی اپنے کو تکانے سے اٹھ کے کمرے میں آئے تو دیکھا مان جی ہاتھ اٹھائے بیٹھنے آپ اپنی بیگم کو کیا کہتے ہیں بیگم کہتے ہیں کوئی بیگم کہتا ہے کوئی جانی کہتا ہے کوئی مانی کہتا ہے کوئی بجانی کہتا ہے والد کریم میری والدہ کو بیوی کے لفظیں خطاب فرما گئی آئے کمرے میں دیکھا فرمائے لگے بیوی کیا دعا مانگ رہی فرمائے لگے کیا مانگنا ہے اپنے دین کی سلام کی سلامتی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے مرید ہیں آپ کے شاگرد ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے لئے مانگ رہی فرمائے لگے بیوی ایک دعا ضرور مانگنا اور یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میری نصر میں اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو ہونے والا ہے جو گستاخِ رسول ہو تو یا اللہ میری نصر کو ختم کر جائے میری نصر میں کوئی ایسا فرد نہ ہو کہ جو میرے نبی کا گستاخ اے رب کریم ہماری جتنی زندگی ہے تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں گزر جائے اسی میں زندگی بسر ہو اسی میں موت آ جائے سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے سب کے حال پر کرم فرما دے یہ بچہ حامی جس کا بھی میں نے پیشے دونوں ماشاءاللہ نکاح پڑھایا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نیک صالح فرزندی اور جمع دتا فرمائے اللہ ان سب کے گھروں کو آباد رہے اللہ ان سب کے گھروں کو شاہد رہے آپ سب کی خیر ہو آپ کی آلولاد کی خیر ہو گھر بار کی خیر ہو میرے ملک کی خیر ہو کنفتِ خسکہ کی خیر ہو عالمِ اسلام کی خیر ہو میرے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کی ناپاک ساجی شدر بچا لے میرے اللہ کلمِ کفر کو زلیل کر دے کلمِ حق بلند بالا فرما دے آمین یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ تمامی عباب عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف رکھئے کارنی صاحب کبلان کی تسبوسی فرماتے جائیے اور تمام عباب تشریف رکھئے اور راستہ بنا دیجئے گا عدبن آپ کھڑے ہوئے ہیں اور انشانی نفسیات ہے بندہ اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے تو تازہ دم ہو جاتا ہے اب جتنے تازہ دم ہو گئے وہ ذرا یک دم بیٹھ جاؤ اس یقین سے بیٹھ جاؤ کہ آویسیوں میں بیٹھ جاؤ بلالیوں میں بیٹھ جاؤ آویسیوں میں بیٹھ جاؤ ایک ایک قدم آگی طرف بڑھائیے گا تاکہ محفل کا حسن برقرار رہ سکے آویسیوں میں بیٹھ جاؤ بلالیوں میں بیٹھ جاؤ گر طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جاؤ آویسیوں میں بیٹھ جاؤ بلالیوں میں بیٹھ جاؤ گر طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جاؤ یہ معرفت کے راستے ہے اہلِ دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جاؤ اور جو عباب ابھی تک نہیں بیٹھے ان کے لئے چار مصرے اور پڑھتا ہو کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ میں فیلمہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں تمامی عباب عقیدت اور محبت کے ساتھ اسی دل جمعی خلوص اور اخلاص کے ساتھ تشریف رکھیں کہ جس نبی کی محفل میں ہم حاضر ہیں